امید کرتی ہوں آپ حریت سے ہوں گی امی اوڈیچر نبیلا کمل اور آج آپ لوگوں کو جو میں ڈائریکس پرین کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہوم اکنومکس کی تو ہوم اکنومکس کی ڈائریک پر آ جاتے ہیں لیکچر نمبر آٹھ منگل 28 سپریل سن 2020 جماعت نہم سینئر مضمون ہوم اکنومکس سبق نمبر چار کھانوں کی تیاری ٹھیک ہے تو اب آ جاتے ہیں ہم سرگرمی کی طرف سرگرمی ہے آپ کی کھانا پکانے کے مختلف طریقے اور ان کی تصویر آپ لوگوں نے کاپی پر لکھانی ہیں تصویر آپ خود بھی بنا سکتی ہیں اب سبق پہ آ جاتے ہیں سبق نمبر چار کھانوں کی تیاری کہ کھانا کیسے بناتے ہیں کھانا پکانے کے کون سے طریقے ہیں کھانا پیش کیسے کیا جا سکتا ہے خوراک جو ان سے ہے وہ ہم سٹور کیسے کر سکتے ہیں بور جیہانے میں ہم کیا افاظی اقتماع جن سے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آج آتے ہیں تدریسی مقاست پہ غزائے سٹور کرنے کے مختلف طریقے اور ریفریجریٹر یعنی کھانا پیش کی صفائی کے بارے میں جاننا بور جیہانے میں پیش آنے والے حادثات سے ہم کیسے باچ سکتے ہیں بور جیہانے میں حادثات سے بچاؤں کی حفاظی تدبیر بور جیہانے میں کھانوں کی تیاری کے دوران حفاظ دی ایک دمات کی نشان لہی بور جیہانے میں معمولی حادثات کی روک تھم کیسے کر سکیں ٹھیک ہے تو آج جو آپ لوگوں کو میں شورٹ کسٹنز کرواؤں گی اس میں آپ لوگوں نے یہی سالہ جو ہے وہ انہی چیزوں کے پرے میں آپ جانیں گے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ون ٹو فائف شورٹ کسٹنز میں نے آپ لوگوں کو کروا دیئے تھے اچھا جی آج شورٹ کسٹنز پر شورٹ کسٹنز آپ کو ایک تا پانچ پہلے کروا دیئے گئے تھے سبق نمبر چار کے چھیندہ دس ہم شورٹ کسٹنز کی آنسر میں آپ کو لگواؤں گی تو سب سے پہلا جو کسٹن ہے چھین ایک سے زائد افراد کیلئے ٹرے لگانے کا طریقہ تو اس کا آنسر پیج نمبر نائنٹی سیون پہ ہے پیج نمبر نائنٹی سیون پہ جاتے ہیں پیج نائنٹی سیون پہ ہم آ گئے ہیں اس کی پیج نائنٹی سیون پہ یہ سیکنڈ نمبر والی ہیڈنگ ہے ایک سے زائد افراد کیلئے ٹرے لگانا ایک سے زائد افراد کیلئے پلیٹے اور پیالیاں وغیرہ اوپر تلے رکھی جاتی ہیں اور نیپکن بھی بائیں جانی بگٹھے ہی رکھے جا سکتے ہیں زیادہ لوگوں کے لئے محبت چائے یا مشروبات کی ٹرے ہی لگائی جاتی ہے مگر ٹرے میں برطن سجاتے وقت اس بات کا خیار رکھیں کہ تمام پیالیوں کے کنڈے اور چمچوں کا روخ ایک ہی جانب ہو یہ نیچے آپ کو ایک سے زائد افراد کیلئے جھو ٹرے لگانے کا طریقہ ہے اس کی پکچرز بھی آپ کو دی گئی ہیں اب آجاتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر سات کی طرف بوفے انداز میں کھانا کیسے پیج کیا جاتا ہے اچھا جی اس کا انصر ہے پیج ہنڈرڈ پہ پیج ہنڈرڈ پہ جاتے ہیں پیج ہنڈرڈ پہ جو آپ کی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر پانچ بوفے انداز میں کھانا پیج کرنا اس انداز میں کم جگہ میں بہت سے مہمانوں کو آسانی سے کھانا کھلایا جا سکتا ہے اس انداز میں کھانا پیش کرنے سے بے دکلپی اور اپنایت کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ کھانا کھڑے ہو کر چلتے پھرتے اپنی مدد آپ سیلف سرویس کھایا جاتا ہے بوفے کی میز نہایت امدہ طریقے سے تردیب دی جاتی ہے میز پوش، نیپکن یا ٹیشو پیپر پھولوں کے عرائش سے محول کو خوشگوار اور دلکش بنایا جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پھولوں کی عرائش اوپر سے نظر آئے کیونکہ مہمان کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں رات کے کھانے کے لیے میز کی عرائش میں مومبتیوں کا اضافہ کردے سے زینت بڑھائی جا سکتی ہے یہ بوفے انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوفے انداز میں کھانا پیش کرنے کی یہ پکچرز ہیں اچھا جی آپ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں اگلے سوال ہے سوال نمبر آٹھ خوراک سٹور کرنے کے عوامل کون سے ہیں اس کا آنسر پیج 104 پہ ہے پیج 104 پہ جاتے ہیں جی تو ہم پیج 104 پہ آ گئے ہیں اس کا آنسر 4.3 ہیڈنگ کی لاسٹ لائن ہے خوراک سٹور کرنے کے تین بنیادی عوامل ہیں خوراک کی نویت خوراک کی کوالٹی اور استعمال سے قبل زہیرہ کرنے کی مدد یہ آپ کے ایر چھوٹ کسنس کا آنسر ہے اب نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں سوال نمبر نو پہ آ جاتے ہیں ریفریجریٹر کی صفائی کا طریقہ بیان کریں ریفریجریٹر یعنی کہ فریج اس کے آنسر کے لئے ہمیں جانا پڑے گا پیج 110 پہ تو پیج 110 پہ جاتے ہیں اچھا جی تو پیج 110 پہ ہم آ گئے ہیں پیج 110 پہ ہیڈنگ ہے آپ کی ریفریجریٹر کی صفائی اور مومی دیکھوار تو اس کے پوائنٹ سے بتاتے ہیں ریفریجریٹر کو رزانہ صاف کریں اور ہفتے میں ایک مردمہ تمام اشیاء نکال کر اچھے طرح اسفنج سے صاف کریں اور کسی کپڑے یا تولیے سے اچھی طرح خوش کرنے کے بعد کچھ دیر تک خالی چلنے دیں جب اس کا درجہ ہرارڈر 2 ڈگری سینٹی گریر تک پہنچ جائے تو پھر تمام چیزیں اس میں رکھ دیں ریفریجریٹر کے ہینڈل دروازہ اور بلائی حصے کو بھی صاف رکھیں اچھا جی ریفریجریٹر کے اندر اکثر نمی کے بائیس پھپونڈی لگ جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا سفید سرکہ اور میٹھا سوڈا ملا کر صاف کریں اگر ریفریجریٹر کو طویل عرصہ کے لیے بند کرنا مطلوب ہو تو مین پلگ نکال کر دروازہ کھلا چھوڑ دیں ریفریجریٹر کو دیر فراسٹ کر لیں اور صاف کرنے کے بعد اچھی طرح خوش کر لیں یہ آپ کا نائن شورٹ کسٹنز کا انسر تھا اب آجاتے ہیں سوال نمبر دس پہ بورچی خانے میں معمولی حدثات کی روک تھام کیوں کر کی جا سکتی ہے یعنی کہ کیسے کی جا سکتی ہے معمولی حدثات کی روک تھام پیج ایک سو پندرہ بھی جاتی ہیں اس کے انسر کے لیے اچھا جی پیج ایک سو پندرہ پہ ہم آ گئے ہیں سب سے پہلے فرسٹ پوائنٹ ہے بورچی خانے اور احل خانہ کی صحت کا اپس میں گہرہ تعلق ہے بورچی خانے میں اغزا کی تیاری کے دوران مدرجہ زیل خواستی اقتماد اختیار کرنے ضروری ہیں سب سے پہلا خانہ پکاتے وہاں ڈیلے ڈالے اور لٹکتے ہوئے کپڑے پہنے سے گریز کریں اپرن استعمال کریں اور ٹوپٹے کے دونوں سیرے اور لمبے بال بان کر اپرن کے اندر کر لیں نائلون سے بنے ہوئے کپڑے جو آسانی سے آگ پکر لیتے ہیں ان کو پہن کر چھولے کے قریب نہ جائیں کیونکہ آگ لگنے کی صورت میں وہ سکڑ کر جلد کے ساتھ ہی چپک جاتے ہیں اور زیادہ نقصاندہ ہوتے ہیں یہ آپ کا سیون شورٹ قویسن کا آنسر تھا اچھا سٹورنٹس اب آپ کے پانچ سے لے کر دس تک میں نے شورٹ قویسن کے جو آنسر ہیں وہ پیش نمبر کے ساتھ آپ کو ان کے آنسر لگا دیئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے شورٹ قویسن سمجھ آگئے ہوں گے اب سٹورنٹس آجاتے ہیں ڈائری پر جو ڈائری ہے آپ کی وہ ہے سبق نمبر چار جو بھی میں نے آپ کو پڑھایا اس کے مختصر سوالات چھینٹ آدس ان کے آنسر بھی میں نے آپ کو بتا دیئے پیش نمبر کے ساتھ میں نے آنسر آپ کو ایکسپلین کر دیئے نشان بھی لکھوا دیئے تو آپ نے مجھے مختصر سوالات چھینٹ آدس آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں پہلے اور ان کو پھر نیٹ اینڈ کلین آپ لوگوں نے اپنے اچھے ریجسٹرز پر لکھنا بھی ہے اور سوڈنٹ جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے کیلگرافی رائٹنگ میں ہی لکھنا ہے امید ہے آپ کو ڈائری سمجھ آگی ہوگی اب ہم لیکچر کا اختتام کرتے ہیں دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدکہ اشہدون لا الہ الا انتا استغفیروکا و طوبو علیکہ اللہ حافظ